السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست تحسین اللہ محترم بھائیو دوستو امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ قطر کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کروں جسے آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ٹوپکس پہ بات کریں گے ایک یہ کہ اگل کوئی بندہ پاکستان سے قطر آنا چاہتا ہے تو قطر آنے سے پہلے پاکستان میں اس کو اپنے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس سیٹیفیکیٹ ڈیپلومہ یا ڈگری کہاں کہاں سے ایڈسٹیشن کرانا پڑتا ہے اور اس کے لئے کیا طریقے کار ہے اور دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان سے بہت سارے انجینئرز ڈگری ہولڈر قطر آ جاتے ہیں تو قطر میں سیٹیفائیڈ انجینئر سیٹیفیکیٹ یا کارڈ حاصل کرنے کے لئے کیا طریقے کار ہے اور کون کون سے مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پاکستان سے قطر آنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس کہاں کہاں سے ایڈسٹیشن کرانا پڑتا ہے تو پہلے شروع کرتے ہیں میٹرک سے جس کو سکول سیکنڈری سیٹیفیکیٹ بھی کہا جاتا ہے اور آسان الفاظ میں ٹین کلاس بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کی تعلیم صرف میٹرک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قطر کے لئے اپنا میٹرک کا سیٹیفیکیٹ اٹسٹیٹ کرا لے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنے متعلقہ بورٹ جا کے اپنے سیٹیفیکیٹ کی ویریفیکیشن کرانا پڑے گا تو آپ اپنے ساتھ اپنا اوریجنل ڈی ایم سی جس کو مارکس شیل بھی کہا جاتا ہے وہ لے کے جائیں گے اپنے متعلقہ بورٹ اگر کسی نے پشاور بورٹ سے میٹرک کیا ہے مردان بورٹ سے کیا ہے کوہارٹ پنجاب سنبلوجستان میں کسی بھی جگہ سے کسی بھی بورٹ سے اپنے میٹرک کا سیٹیفیکیٹ حاصل کیا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا اپنے متعلقہ بورٹ سے اس کی ویریفیکیشن کرالے اس کے بعد آپ کے علاقے کے ساتھ جو آئی بی سی سی ہے وہ بھی بورٹ ہے وہاں سے آپ نے ویریفیکیشن اور اٹسٹیشن کرانی پڑتی ہے اپنے میٹرک سیٹیفیکیٹ کی اس کے بعد آپ جا کے آپ کے قریب جو فارن آفیس ہے وہاں سے اس کی ویریفیکیشن اور اٹسٹیشن کرالے اس کے بعد آپ جا کے قطر ایم بی سی سے اس کی اٹسٹیشن کرا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا میٹرک کا سیٹیفیکیٹ قطر میں قابل استعمال ہوگا اس کے بعد دوسرا سٹیپ آتا ہے جن لوگوں کی تعلیم ایف اے ہے ایف ایس سی ہے یا ڈپلومہ ہے تو آپ لوگوں نے بھی میٹرک کے لیے سیم پروسیجر فالو کرنا ہے اور اپنا جو ایف اے ہے یا ایف اے سی ہے یا ڈپلومہ ہے تو آپ لوگوں نے بھی اپنے متعلقہ بورڈ سے پہلے اس کی ویریفیکیشن کرانا ہوگا اس کے بعد آپ کے ایریا میں جو آئی بی سی سی بورڈ ہے وہاں سے ویریفیکیشن اور اٹسٹیشن کرانا پڑے گا اس کے بعد آپ کے قریب جو فارن آفیس ہے وہاں پہ جا کے فارن آفیس سے سٹیکر لگا کے وہاں سے ویریفیکیشن اور اٹسٹیشن کرالے اس کے بعد آپ قطر ایم بی سی جائے کے قطر ایم بی سی سے اس پہ سٹیکر لگا سکتے ہیں اور اٹسٹیشن کی جا سکتی ہے اس کے بعد آپ جب قطر آئیں گے تو آپ کا ایف اے یا ایف اے سی یا ڈپلومہ قابل استعمال ہوتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ڈگری ہولڈرز کی اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں شامل ہیں جو کہ نارملی ہم کو یونیورسٹری وغیرہ سے نہیں ملتے تو ہم بات کریں گے ڈگری ہولڈرز کی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو بندہ ڈگری ہولڈر ہوتا ہے تو وہ لازم میٹرک ایف اے سی یا ایف اے یا ڈپلومہ سٹیچ سے گزرتا ہے اس کے بعد ڈگری لیول تک آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی اپنا میٹرک ایف اے ایف اے سی یا ڈپلومہ وہی پروسیجر فالو کرنا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اچھا ابھی آتے ہیں ڈگری کی طرف ڈگری ہولڈرز کے لیے سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اپنے یونیورسٹی سے آپ کو جو ڈگری ملی ہے اور ساتھ میں جو ٹرانسکرپ ملا ہے جس کو مارکس شیٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنی یونیورسٹی سے بونفائیڈ سرٹیفیکیٹ بھی لازم حاصل کرنا ہے کیونکہ قطر کے لیے ریکوائیمنٹس ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بونفائیڈ سرٹیفیکیٹ ہو تب آپ کی ڈگری کی اٹسٹیشن کرائی جا سکتی ہے قطر ایم بی سی میں تو آپ نے اپنے یونیورسٹی میں یہ ریکویسٹ دینا ہے کہ ہم کو بونفائیڈ سرٹیفیکیٹ چاہیے لیکن وہ بونفائیڈ سرٹیفیکیٹ جو کہ قطر کے لیے قابل قبول ہو حاصل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جا کے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن سے اپنے ڈگری کی ویریفیکیشن کرانی ہے اور ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ کو قطر کے لیے اپنی ڈگری کی اٹسٹیشن چاہیے تو آپ کو ڈگری کے اوپر بھی ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کا سٹکر لگانا چاہیے لازم اور ساتھ ساتھ میں ٹرانسکرپٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں نے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کا سٹکر لگانا ہے ٹھیک ہے اور جو بونفائیڈ سٹیفیکیٹ ہے تو وہ تو ہائیر ایڈوکیشن کمیشن اس پہ اپنا سٹکر نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کے انڈر نہیں ہے یہ تو قطر کی طرف سے ریکوائیمنٹس ہے تو جب آپ کی ڈگری ٹرانسکرپٹ یہ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن سے اس کی ویڈفیکیشن ہو جائے اور سٹکر لگ جائے پھر اس کے بعد آپ نے فاران آفیس جانا ہے اور فاران آفیس میں پھر آپ نے ڈگری ٹرانسکرپٹ اور ساتھ ساتھ میں بونفائیڈ سٹیفیکیٹ کے اوپر بھی فاران آفیس کا سٹیمپ لگانا ہے جب آپ کا ڈگری ٹرانسکرپٹ اور بونفائیڈ سٹیفیکیٹ یہ فاران آفیس سے ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے جا کے کہ قطر ایم بی سی سے اس کی اٹسٹیشن کرانی ہوگی اس کے بعد یہ آپ کی ڈگری قابل قبول ہے اور قابل استعمال ہے قطر میں لیکن ایک چیز آپ لوگ ضرور یاد رکھیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی تعلیم ڈگری لیول ہے تو آپ کو پچھلے جو سارٹیفیکیٹ ہے وہ قطر ایم بی سی سے اٹسٹیشن کرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا میٹرک ہے ایف ایف ایسی ہے ڈپلومہ ہے اور اس کے بعد آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری ہے تو آپ کو قطر ایم بی سی سے ڈگری، ٹرانسکرپ اور بونفائیڈ سارٹیفیکیٹ یہ آپ لوگ لازم اٹسٹیشن کرانی ہے یہ تین چیزوں کی اس کے بعد یہاں پہ یہ قابل قبول ہے اور اگر آپ کی تعلیم صرف ڈپلومہ ہے تو آپ صرف ڈپلومہ قطر ایم بی سی سے اٹسٹیشن کرانی ہے اور پاکستان میں جو ریکوائیڈ ہے بورٹ سے اور فرن آفیس وہ تو سب آپ نے کرانا ہوگا کیونکہ جب آپ قطر ایم بی سی جائیں گے اور ایک اور بار آپ لوگ ڈائریک قطر ایم بی سی جانے میں آپ کو مشکلات ہوں گے تو میں نے جب اپنا ڈگری قطر کے لیے اٹسٹیشن کرانی تھا تو اسلام آباد میں ساشا انٹرنیشنل ایک کنسلٹنسی ہے وہاں پہ جا کے میں نے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے اور یہ سارے ڈاکومنٹس ان لوگوں نے مانگے تھے میٹرک کی سارٹیفیکیٹ ڈی ایم سی کے ساتھ مارک شیٹ ڈیپلومہ ایف ایس سی یہ بھی ان کو چاہیے اور اس کے بعد جو ڈگری ہے وہ بھی ان لوگوں نے مانگے تھے یہ سارے ڈاکومنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی وغیرہ بھی ان لوگوں کو چاہیے تو آپ نے وہاں پہ سارے ڈاکومنٹس دینے ہیں لیکن آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میرے ڈگری کے اوپر اور ٹرانسکرپٹ جو ہے ڈگری لیول کا اس کے اوپر اور ساتھ ساتھ میں جو بنافائیڈ سارٹیفیکیٹ ہے اس کے اوپر قطر ایم بی سی کا سٹیکر لازم لگانا ہے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ تو ڈاکومنٹ اٹسٹیشن کے حوالے سے میں نے اس لئے ویڈو شیئر کی تاکہ آپ لوگوں کو مسائل نہ ہو اور آپ لوگوں کو آسانی ہو اس کے بعد آتے ہیں جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ بہت سے ہمارے انجینئرز قطر آ جاتے ہیں لیکن ان میں سے اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں قطر میں سارٹیفائیڈ انجینئر کی سارٹیفیکیٹ کیسے حاصل کر سکتا ہوں تو اس کے لئے میں شارٹ آپ لوگوں کو کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں اس کے لئے میں الگ سے ویڈیو بناوں گا لیکن کوئی بھی انجینئر جب قطر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے اقامہ پر اپنا موبائل نمبر ریجسٹر کرالے بہت سے یہاں پہ انجینئرز ہیں ان لوگوں کے موبائل نمبر اس کے پاسپورٹ پہ ریجسٹر ہے جو اس کو قطر ویزا سنٹر میں ملا یا ائرپورٹ میں ملا اور بعد میں ان لوگوں نے اپنا موبائل نمبر اپنے قطر آئیڈی پہ ریجسٹر نہیں کرایا کیونکہ جب آپ کا قطر آئیڈی اور موبائل نمبر آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ قطر آئیڈی پہ ریجسٹر ہو تو آپ حکومی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں حکومی اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ قطر میں ریجسٹر انجینئر بن سکتے ہیں آپ کو سرٹیفیکیٹ مل سکتا ہے اور آپ کو مختلف گریڈز ملتے ہیں کہ آپ ٹرینی انجینئر ہے یا گریڈ اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے اس طرح مختلف کٹیگریز ہے تو اس کے لئے جو طریقے کار ہے وہ آپ تب کر سکتے ہیں ان کے بعد آپ کو اسی ویب سائٹ سے ایک آرابک پیپر پرنٹ کرنا پڑے گا وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا اور پاکستان ایم بی سی سے آپ کو پولیس کلیرنس لینا پڑے گا پاکستانی پولیس کلیرنس جو ہے ایم بی سی سے قطر سے آپ کو جب وہ ملتا ہے اس کے بعد آپ نے وہ پیپر جا کے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ لے جانا ہے قطر میں ان لوگوں کی طرف سے سٹیکر لگے گا پھر آپ لوگوں نے میتراش پہ اپلوڈ کرنا ہے میتراش پہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو قطر پولیس کلیرنس سیٹیفیکیٹ ملتا ہے جب آپ کو قطر پولیس کلیرنس سیٹیفیکیٹ ملتا ہے اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پروسیجر کے مطابق آپ پھر آگے جا سکتے ہیں تو قطر میں جتنے بھی انجنئرز ہیں اور ابھی تک ان لوگوں نے ایم ام یو پی یو پی ڈی اے سیٹیفیکیٹ حاصل نہیں کیا تو یہ آپ لوگوں کا نقصان ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ اپلائی کریں تاکہ آپ بھی قطر میں ریجسٹرڈ انجینئر بن جائے اور آپ لوگوں کے لئے پھر آگے اور بیسٹ اپرچنٹیز آئے گی تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے لاسٹ میں ایک ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی نئے ویڈیوز آئیں گے تو آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے ابھی تک کے لئے اتنا کافی دعاوں میں یاد رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ